نمشکار درشکوں آپ سبی کا ہمارے چین میں بہت بہت سواگہ تھی کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ نظر کس طریقے سے اتاریں آخر جھاڑو سے نظر کس طریقے سے اتاری جاتی ہے وہاں خاص ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کافی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ جھاڑو سے نظر اتارنے کا طریقہ بتائیے تو سب سے پہلے بتا دی جائے کہ جھاڑو سے نظر کیوں اتاری جاتی ہے جھاڑو ہمارے گھر کا کچھرا صاف کرنے کے لئے ہی کام نہیں آتی ہے جھاڑو ماتل لکشمی کا ساکشات پرتیق ہے آپ کے گھر کی صاف صفائی سے لے کر آپ کے گھر کی بوری نظر کو اتارنے کے لئے بھی جھاڑو کا استعمال کیا جاتا ہے جھاڑو سے آپ اپنے گھر کے بچوں کی بھی نظر اتار سکتے ہیں بڑوں کی بھی نظر اتار سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے کاروبار دکان دھندہ ویوسائے اور اپنے گھر کی بھی نظر اتر جائے سکتی ہے کیونکہ جھاڑو ایک ایسا پرتیق مانا گیا ہے جو ہمارے گھر کی بوری علا بلا کچھرے تک کو صاف کرتی ہے تو یہ جھاڑو آپ کے لئے وردان ہے آپ اگر ایک دن اپنے گھر میں جھاڑو نہ لگائیں تو آپ کے گھر گندہ دکھنے لگتا ہے اسی طرح جھاڑو آپ کے گھر کو صاف کرتی ہے اسی طرح آپ کے گھر میں نظر دوش کو بھی صاف کرتی ہے چاہے کتنی بھی پوری علا بلا ہو منشو کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر چیت میں نراشہ ہی حاصل ہوتی ہے سر میں ہمیشہ درد بنا رہتا ہے گھبرات ہوتی ہے یا نوجہ شیشو ہو اس کی کوئی بیماری ہو بچہ بار بار بیمار ہوتا ہے ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا ہے یا بوڑا کوئی زیادہ بیمار رہتا ہو آپ ہر انسان کی نظر اتار سکتے ہیں اپنے کاروبار کی نظر اتار سکتے ہیں جب کسی کی پوری نظر لگتی ہے تب ہمارے گھر میں کام دھندہ ویوسائے سب بند ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کنگالی آنے لگتی ہے پیسے پیسے کو ترسنے لگتے ہیں اس لیے آپ اپنے گھر میں سبتہ ہمیں دو دن ہوتے ہیں اتوار اور بدھوار رویوار اور بدھوار کا دن بہت ہی زیادہ خاص ہوتا ہے جس دن نظر اتاری جاتی ہے آپ کو بتا دیں نظر اتارنے کا طریقہ وہ بھی جھاڑو سے کسی اور چیز کے ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے اور بھی اپائے بتائے ہیں پان کے پتے سے نظر اترتی ہے نمک سے نظر اترتی ہے لیکن جھاڑو کا اپائے سب سے زیادہ کارگرسد ہوا ہے آپ کو اس اپائے کے لیے بدھوار یا پھر اتوار کا دن چننا ہے اتوار یعنی سنڈے رویوار آپ کو شام کے وقت نظر اتارنی ہے جس بھی وقتی کو نظر رگی ہو اسے آپ اپنی گھر کی دہلیج پر بٹھا لیں گھر کے مین دوار کی دہلیج پر بٹھا لیں اور جھاڑو لے لیں جھاڑو لے کر ایک چھوٹے سی گلاس میں پانی بھی لے لیں کیونکہ پانی کی بھی ضرورت رہے گی ہمیں پریاد رہے جھاڑو آپ ایسی والی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کو جو ناریل کی بوچ والی جھاڑو ہوتی ہے تار کے پتوں والی جھاڑو ہوتی ہے ویسی والی جھاڑو لے سکتے ہیں لیکن آپ کو پلاسٹک کی جھاڑو نہیں لینی ہے اس بات کا وشیج دھیان رکھیں آپ جو ناریل کے پتے والی ہوتی ہے تار کے پتے والی ہوتی ہے یا پھر یہ سیپ والی جھاڑو ہوتی ہے یہ لے لیں یا پھر آپ وہ ایک جو لمبی سی سیپ ہوتی ہے جو کی پانی وغیرہ جھاڑنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اسے لے لیں تو جس بھی ویکتی کو نظر لگی ہے آپ اس ویکتی کو دہلیج پر بٹھائیں اور آپ کو جھاڑو لے کر کے اس ویکتی کے اوپر سے سات بار گول گھما کر انٹی کلوک وائز یعنی جیسے گھڑی چلتی ہے آپ اس طریقے سے آپ میرا ہاتھ دیکھئے میں کس طریقے سے گھما رہی ہوں اس طریقے سے آپ کو اس جھاڑو کو گھمانا ہے آپ کو سات بار گھما لیں اس کے سر سے لے کر پیڑ تک اسے سرکل میں گھمانا ہے سات بار گھما کر کے سائیڈ میں جھاڑو کو جھاڑ دیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا پانی چھٹک دیں دو چار بوند اور پھر اس جھاڑو کو اپنے گھر کے اپیوگ میں لے سکتے ہیں اپیوگ کی گئی جھاڑو سے بھی آپ نظر اتار سکتے ہیں نئی جھاڑو ہو تو بھی اچھا ہے آپ کے گھر میں نئی جھاڑو نہیں ہے تو آپ اپیوگ کی گئی جھاڑو سے بھی نظر اتار سکتے ہیں یہ نظر آپ اپنے ویوسائے میں دکان میں یا پھر گھر کی بھی نظر اسی طریقے سے اتانیے گھر کے باہر نکل جائیں اور سات بار آپ ایسے گھوماتے جائیں ایک طرف جھاڑ دیں اور پانی چھڑک دیں بس ایسا ہی آپ کو کرنا ہے دکان پر بھی جا کر کے ویوسائے میں فیکٹری میں جہاں بھی جا کر کے نظر اتانیے جھاڑوں سے اس طریقے سے اتار لیں آپ بہت ہی جلدی آپ ایک سے دو بار ہی سپائی کو کریں گے کرنا ہے تو صرف آپ کو رویوار اور بدوار کے دن کرنا ہے اس کے علاوہ کسی دن نہیں کرنا ہے یہ اوپائے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دن دگنی راج چوگنی ترقی ہونے لگے گی جس بھی ویکتی کو بری نظر لگی ہے اس کی نظر سیگر سے سیگر اتر جائے گی صبح تک کوئی بیمار ویکتی بھی ہوگا نہ تو اس سے آپ نظر اتاریں گے جھاڑوں سے تو وہاں ویکتی صبح تک بلکل ٹھیک ہو جائے گا دس سے بھارہ گھنٹے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس ویکتی کو کیا بیماری تھی کیا نظر لگی تھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کا اوپائے اوشے کریں اگر آپ کافے ٹائم سے پریشان چل رہے ہیں چھوٹی موٹی بیماری سے بھی پریشان ہے تو ایک بار جھاڑوں سے نظر ضرور اتاریے گا ہمارا یقین ہے کہ آپ کی نظر ضرور اترے گی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور بھی اوپائے جاننے کے لئے ہمارے چینل سے جوڑیں ادھک سے ادھک لوگوں کو جوڑیے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا شری شیوائے نمستو بھی ہم جائے ماتا دیں